بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اے برے بار گدر ٹو اکشے کمار انگر مسلمز الوش یادف یہ پوری کی پوری جو لیٹسٹ نیوز لیٹسٹ اپ ڈیٹس ہے وہ آپ کے لئے دیکھے آئے ہیں بائی مسٹر ریاکشن والا ان کی ویڈیو ہے اوریجنل ویڈیو کا لنک دسکرپشن میں چیک کر سکتے ہیں دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں اچھا کمار کو مارے گا یا جوتے کے چپل پہرائے گا جو بھی اس کے موں پہ تھوکے اپنے اسلام کو نہیں بھولی اُلٹا سانی جی جو تارہ سنگھ کا کردار نبھارے انہوں نے اسلام کو قبول کیا میں پتہ ہمارے دیش کا سب سے بڑا دشمن کون ہے ہمارے دیش کا سب سے بڑا دشمن جو ہمارے دیش کے انتر دردار بیٹ رکھن اور سب سے جانے گندار میں پتہ کون میں ویڈیو میں باق کریں گے کہ سوشل میڈیا پر اس وقت کیا وائرل چل رہا ہے اپ ڈیٹ بائی کورٹ سے جڑے ہوئے ہیں غدر ٹو کا ہو انڈین مسلمز کا ہو اور اس وقت تو ایلوش یادف کو بھی لوگ بائی کورٹ کر رہے ہیں اس کے پیچھے کی کیا وجہ شہر کریں گے ساتھ ساتھ انڈین پروڈکس کی بھی بائی کورٹ کی آواز اٹھ رہی ہے اور اس کے پیچھے کی وجہ جس طریقے سے اریانہ میں مسلمانوں کے بہشکار کی اپ ڈیٹ آئی تھی کس طریقے سے راستوں پر دیلیا نکال کر کے مسلمانوں کو مسلمان کاروباروں کو مسلمان کام کرنے والوں کو بائی کورٹ کیا جا رہا تھا اسی طریقے سے سوشل میڈیا پر یہ کہا جا رہا ہے کیونکہ جس طریقے سے اس ماملی کو ریپورٹ کر رہا ہے لگتار جو عرب ملکوں میں رہ رہے ہیں ان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ایسے ہندوتوہ کے سپورٹروں اور انڈین پروڈکس کو بھی بائی کورٹ کرنا چاہیے کیونکہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کو بائی کورٹ کیا جا رہا ہے یہ پورا موضہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن شو میں آگے پڑھنے سے پہلے آپ سبی سے گزارش کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے اور ایسے ویڈیوز دیکھنے کے لیے لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولا کریں سب سے پہلی اپ ڈیٹ جو ہے چھوٹے بڑے اپ ڈیٹ جو کیا موگن ہم شیئر کرتے ہیں شو میں پڑھنے سے پہلے شیئر کرتے ہیں آپ کے ساتھ بڑی اپ ڈیٹ آ رہی ہے فیک نیوز ماملے پر جو ہے نیا پرابدھان گیا گیا ہے بھارتی نیائے سنہیتہ بل 2023 اس کے تحت یہ کہایا رہا ہے کہ جو کوئی بھی فیک نیوز پھلاتا ہوا پایا جائے گا اسے تین سال کی سزا ہوگی اگر پھلائی فیک نیوز تو ہوگی تین سال کی سزا سوشل میڈیا پر جو ہے اس اپ ڈیٹ کے آنے کے بعد جو ہے وہ بھارتی ایجنطہ پارٹی کے آئی ڈی سیل آمیت موالویا شول ہوڑے لگ جاتے ہیں لوگ شہر در کے پوچھتے ہیں کہ اب آمیت موالویا کریں گے تو کیا کریں گے کیونکہ ان کے اوپر کئی آروپ ہے کہ وہ پروپاگینڈا ویڈیو ایڈیٹ کر کے اور فرضی خبریں پھیلاتے ہیں ساتھ ساتھ بھارتی جنتہ پارٹی کے سمر تھک بھی کئی نہیں ٹرول ہو رہے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں سمرفگوں سے کہ صحیح وقت ہے کہ ٹویٹر چھوڑ در کے چلے جائے نہیں تو تین سال کی جیل نہ ہو جائے کیونکہ لگتا ہے ایسے لوگ فرضی خبریں پھیلاتے ہیں اور اپنے ٹویٹ کو ڈیلیٹ کر کے بات جاتے ہیں کئی بار ایسے لوگوں کو فرضی خبریں پھیلاتا ہوا دیکھا گیا ہے جب محمد زبیر ان کو بھگرتے ہیں ان کو صحیح کرتے ہیں تب کئی بار تو یہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اور کئی بار ٹویٹ نہیں بھی ڈیلیٹ کرتے ہیں لیکن اس قانون کے بات جو ہے وہ بتایا یہ جا رہا ہے سوشل میڈیا پر کہ کیا فرق آئے گا پہلی بات تو اچھی اپ ڈیٹ ہے کہ فیک نیوز پھلایا جائے گا تو کہیں نہ کہیں کاروائی ہوگی تین سال کی جیل ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کن پر ہوگی لیکن یہاں جس طریق جیسے ٹرولنگ ہو رہی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی آئی ٹی سیل کے ہیڈ اور کہیں نہ کہیں سمرتھکوں کی وہ سوشل میڈیا پر جاری ہے ساتھ ساتھ بتا دیں کہ اپ ڈیٹ نکل کے آئے کہ فلائیڈ کے اندر ایک بھارتی ڈوکٹر نے ہست میں تھنگر دیا جہاں اپنے آپ میں جب سے Oh My God 2 آئی ہے سوشل میڈیا پر یہ ورڈ کافی چرچت ہو گیا ہے کیونکہ سیکس ایڈوکیشن پر بنی یہ Oh My God 2 پیکچر جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کچھ لوگوں کا دل تو جیت رہی ہے لیکن کچھ لوگ کافی ناراض بھی ہیں اور کچھ ایسی اپ ڈیٹس آ رہی ہیں جن اپ ڈیٹس پر سوشل میڈیا اپر جب یہ ریپورٹ کیا گیا تو یہاں پر نام چھپایا گیا میڈیا کے دوارہ جہاں پر لوگوں نے نام مینچ اندر کے بتایا کہ جس ڈاکٹر کو انڈین ڈاکٹر یہ بتا رہا ہے اس کا نام ڈاکٹر سودپ تو ہے سوشل میڈیا کے یوزرز کا کہنا ہے کہ لگتا ہے انہوں نے Oh My God 2 دیکھ لی ہوگی سادیسان بڑھتے ہیں اپنے شو کے اندر جہاں شوٹ لیکن ضروری خبریں جن پر بات ہو سکتی تھی گودی میڈیا کر سکتا تھا لیکن کیا چونہ آپ بہتر جانتے ہیں اپ ڈیٹ نکل کیا رہی ہے بھوپال سے بتایا جا رہا ہے کہ درگا مندر کے ایک پوجادی جو کیونکہ شادی شدہ تھے ان کا ایک شادی شدہ لڑکی کے ساتھ چکر تھا جہاں اس چکر کے بارے میں پوجاری کی پتنی کو پتا تھا اور آئے دن گھر کے اندر کلیش ہوتے رہ دے تھے پتی پتنی نے ایک دن فیصلہ کیا اور پوجاری نے اپنی گرل فرنڈ کو جا کر کے بیوی کے ساتھ مل کر کے اس کو موت کے گھاڑ اتار دیا سوشل میڈیا پر یہ ایک خبر جو ہے وہ جم کر کے وائرل ہے جہاں بتایا جا رہا ہے کہ آروپی یعنی پوجاری اور اس کی پتنی پوجاری کی گرل فرنڈ کو مارنے کے لیے شلوار کمیز میں پہنچے تھے ساتھ ساتھ اپ ڈیٹ جڑی ہوئی ہے کہ کس طریقے سے جو ہے ایک پتا اپنے گیارہ سال کی بچی کا بناتکار کر دیتا ہے اور جب بچی یہ کہتی ہے کہ میں سب کو بتا دوں گی میرے ساتھ جو ہوا ہے تو پتا اس کے سر پر پتھر مار کے اس کی جان لے لیتا ہے جہاں اپ ڈیٹ بتایا جا رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ اکیوز کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے امدام پوچھا سنگھ ہے اب بڑھتے ہیں کہ بائی کورٹ کن کن چیزوں کا چل رہا ہے جہاں گدر ٹو کا بائی کورٹ چل رہا ہے اس کے پیچھے کی وجہ آمیشہ بڈیل کا بیان بھی پاکستان کی لڑکی ایک مسلم ایک ہندو سے شادی کرتی ہے اور ابھی بھی اپنے اسلام کو نہیں بھولی سانی جی جو تارہ سنگھ کا کردار نے بھارے انہوں نے اسلام کو قبول کیا ساتھ بے ساتھ بے ساتھ بے گوڈ بھی زبردہ سریقے سے بائی کورٹ چل رہی ہے اس حد تک کہ لوگ خود جہاں جو پھک تھے وہ خود اس مووی کی ریلیز کے بعد جو ہے آکشے کمار کی پرانی پرانی ویڈیوز لاکر کے سامنے رکھ رہے ہیں جہاں Oh My God کے ریلیز کے وقت جو ہے یعنی پروموشن کے وقت جو ہے وہ آکشے کمار کچھ یہ سب کچھ بول رہے تھے لیکن آپ جو Oh My God 2 آئی ہے اس کے اندر بھی انہوں نے جس طریقے سے رول کو آدھا کیا ہے لوگ کافی ناراض ہیں یہاں تک کہ اکشے کمار کو تھپل مارے کے لیے دس لاکھ کا انام دیا جا رہا ہے ہندو سنگٹھن کے دوارا جہاں اچھے کمار کو مارے گا یا جوتے کے چپل پہرائے گا جو بھی اس کے موں پہ تھوکے گا اس کو دس لاکھ روپے کا انام راشتہ ہندو پرسہ بھارت اپنی طرف سے دے گا اب بتاتے ہیں کہ یہ جو فیک نیوز کے لیے جو نیا پراب دھان سامنے آیا ہے کہ تین سال کی جیل ہو سکتی ہے تو یہ کن پر ہو سکتی ہے اس کی چھوٹ بھی موٹی سی مثال آپ اس میں دیکھئے یا جس طریقے سے ہریانے میں دنگے ہوئے آپ کو معلوم ہوگا ریپورٹ بھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کری وہاں جب سدرشن نیوز کے پترکار موکیش کمار جو ہے جب گراؤن ریپورٹنگ کرنے پہنچے تھے تو وہاں وہ لاپتہ بتائے جانے لگے اور یہ لاپتہ کوئی اور نہیں سوریش جہان کے چینل اور وہ خود بھی ٹویٹر سے بتا رہے تھے کہتے ہوئے کہ دن دھیہارے گروگرام جیسے شہر سے ورشت پترکار کا آبھارن ہو جاتا ہے تین گھنٹے ہوئے ہیں اور پولیس کچھ بھی بتانے کو تیار نہیں ہے جہاں پترکار جو ہے وہ لاپتہ ہو گئے ہیں اب اس ٹویٹ کے بعد سوشل میڈیا پر جو نشانے پہتے وہ کئی نہ کئی مسلمان تھے جہادیوں پر آروپ لگنے لگا کہ جہادیوں کا لگتا ہے انکاؤنٹر کرتے رہنا ہوگا ورنہ اس سے ہندوؤں کو خطرہ بنا رہے گا یعنی اس ٹویٹ میں یہ منشاہ لوگوں کو لگی کہ کیونکہ یہ کام جہادیوں نے کر دیا ہے کیونکہ سودرشن نیوز کے پترکار گراؤن پر اترے ہوئے تھے لیکن اپ ڈیٹ کچھ اور تھی اپ ڈیٹ یہ تھی کہ پولیس نے موکیش کمار کو گرفتار کر لیا تھا اور اس کے پیچھے کی وجہ یہ تھی کہ موکیش کمار یہ کہہ رہے تھے کہ گرگاؤں پولیس کی اوپر پریشر ڈال رہی ہے جہاں 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 نیوز ایجنسی چینل پریشر ڈال رہی ہے گروگرام پولیس کی اوپر کہ وہ ہندو کی اوپر کاروائی کرے اور اسی وجہ سے گروگرام پولیس جو ہے وہ ہندو وادی کارکرتاؤں کو کہیں سے بھی اٹھا رہی ہیں یعنی ان کا کہہ رہے کا مطلب ہے کہ ایک نیوز ایجنسی جو ہے وہ پولیس کی اوپر پریشر ڈال رہی ہے کہ وہ ہندو اوپر کاروائی کرے اور اس فرضی خبر اعلانے کی آروپ میں پولیس موکیش کمار کو گرفتار کرتی ہے صدرش نیوز سلاتا ہے کہ آپ ہارن ہی ہو گیا ہے اب جب یہ اوڈیٹ سامنے آتی ہے تو سوریش جان کے کھولی چنوٹی دے دیتے ہیں ہریانہ سرکار کو اور پولیس کو لکھتے ہیں کہ موکیش کمار کو چھوڑا نہیں گیا تو کل بڑی گھوشنا کریں گے دیکھتے ہیں کون کون مرد ہندو ساتھ ہے نپنسکتو جان کر بھی مون ہے کسی ادھیکاری کی اتنی عمت اور سب ہی ہیلپ لیس ہے لیکن ہم ایلپ لیس نہیں ہیں یہ کھولی چنوٹی تھی لیکن ہوا کیا ہوا یہ کہ کچھ ہی گھنٹوں کے اندر موکیش کمار بیل پر بہار آ جاتے ہیں اب یہی خبر کوئی دوسرے سمودائی سے چلا دیتا یا کچھ ایسی بھائشہ کا استعمال کر دیتا تو پولیس کا کیا روائیہ ہوتا یہ بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ جانتے ہوں گے تو یہ فیک نیوز کے لیے جو کانون آیا ہے اس کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ یہ کھنٹ کے لیے استعمال کیا جائے گا کن پر پریشر بنایا جائے گا کچھ سمجھے دیا آزر اس کا مطلب ہے اس کا مطلب ہے ساتھ ساتھ اپ ڈیٹ شیئر کر دیں کہ الجزیرہ لگتار مسلمانوں کو جس طریقے سے بہشکار کرنے کے بیانبازی ہریانہ سے باہر نکل کے آئے تھے لگتار الجزیرہ ان کو ریپورٹ کر رہا ہے یہ اس ویڈیو کے ساتھ جہاں جہاں پر مسلمان کاروباروں کو جو ہے کاروباریوں کو بائی گوڈ کرنے کی بات ہو رہی تھے اس ویڈیو کو استعمال کرتے ہوئے الجزیرہ لکھتا ہے اگر مسلمان ہنگوں کی دکانوں میں کام کر رہا ہے تو ہندوں سے مانگے کہ وہ بہشکار کریں لگتار ایسے ویڈیوز جو ہے وہ سوشل میڈیا پر بھی وائرل تھے اور لگتار اور ہم مولگوں میں رہ رہے ہیں لوگ کچھ اس طریقے کے ٹویٹس کر رہے ہیں جس کے اندر وہ مانگ کر رہے ہیں کہ انڈین پروڈکس کا بائی گوڈ کرنا چاہیے یہاں جس طریقے سے ٹویٹ کیا جا رہا ہے وہاں انڈین پروڈکس کا بائی گوڈ کی بات کی جا رہی ہے ہندو توہ کے سپورٹروں کی بائی گوڈ کی بات کی جا رہی ہے لگتار ایسے ٹویٹ سامنے نکل کے آ رہے ہیں جہاں بولا جا رہا ہے کہ مسلم کنٹریز کو بھی جو ہے وہ یاد دلانا چاہیے بھارت کو کہ کتنے ہندو جو ہے وہ وہاں کام کر رہے ہیں لگتار گلف کنٹریز سے مانگ ہو رہی ہے کہ وہ بھی کچھ اس طریقے کی کیمپینز کریں جہاں وہ بھی بائی گوڈ کریں لیکن وہیں دوسری طرف ایک اور اپڈیٹ نکل کے آ رہی ہے جہاں اب بتایا یہ جا رہا ہے کہ جس پنچائت کے اندر مسلمانوں کے بہشکار کی بات کی گئی تھی اور ویروت کیا گیا تھا مسلمان کاروباریوں کا وہاں سے اپڈیٹ یہ آ رہی ہے آپ کے سکلین پر کہ مسلم سمودائے سے آنے والے پھیری والوں کا ویروت کرنے والی پنچائت نے فیصلہ واپس لیا ہے جہاں جس طریقے سے بیانبازی ہو رہی دی مسلمانوں کے بائی کارٹ کی مسلمان بزنسمن کاروبار کرنے والے نوکری پیشہ لوگوں کے جس طریقے سے بائی کارٹ کی بات ہو رہی تھی اب جو ہے یہ اپڈیٹ آ رہی ہے کہ پنچائت جو ہے وہ ویسلہ واپس لے رہی ہے نوہ انسہ کے بعد پنچائتوں نے کیا تھا مسلم سمودائے کا ویروت پولیس کارواہی کے در سے فیصلہ واپس لینا پڑا ہے یعنی پولیس جس طریقے سے کارواہی کر رہی ہے اس کے در سے جو ہے وہ ان سمگٹھنوں نے جس طریقے سے مسلمانوں کا بائی کارٹ کیا تھا اور ایسے اعلان کر آئے تھے انہوں نے اس بائی کارٹ والے کار کو واپس لے لیا ہے پونیس کی کارواہی کے در کی وجہ سے اور مسلمانوں کے خلاف ایسی بیان بازی صرف گراؤنڈ پر نہیں کئی نہ کئی انٹرنیٹ پر بڑے بڑے یوٹیوبرز بھی کرتے ہیں اور ان کا سپورٹ کرنے والے لوگوں کے اس وقت آلوچنہ ہو رہی ہے لالو پرساند یادف کے بیٹے ہیں تیج پرٹاپ یادف وہ الویش یادف کو سپورٹ کرتے ہیں اور مال کرتے ہیں الویش یادف کو زیادہ زیادہ ووٹ دیا جائے آپ کو یاد ہوگا الویش یادف اس وقت بگ باوز اوٹی ٹی میں ہے اور وہاں سے کئی ویڈیوز آئے ہیں جہاں وہ مہین بھٹ کے بارے میں برا بلا کہہ رہے تھے لیکن جب وہ اوٹی ٹی پر آئے تو ہس رہے تھے بول رہے تھے گلی مل رہے تھے ہاتھ ملا رہے تھے ہو والے اوچھا نہ ہوئی لیکن اس بار جب لالو پرساند یادف کے بیٹے الویش یادف کو سپورٹ کرتے ہیں تو لوگ گھیرتے ہیں لوگ لکھتے ہیں کہ جس ویچار دھارہ کے سامنے لالو یادف نے گھٹنے نہیں ٹے کے جیل چلے گئے لیکن سمجھوتا سوئیکار نہیں کیا تیج ترطاب اسی نیچار دھارہ کے سامنے لیٹ گئے آج نفرتی الویش یادف کا سپورٹ کیا ہے اور الویش یادف کی اور بھی کئی کلپس وائرل ہو گئی ہیں جہاں وہ روسلم سعودائے کے خلاف جس طریقے سے اپنے یوٹیوب چینل سے اپنی آرڈیوز کو بھڑکاتے ہوئے دیکھتے تھے ایک چلک آم بھی سنیے کیا کہتے تھے اس پر بھی چھپ رہیں گے وہ ٹارگیٹ کیا اور اب وہ ٹی ٹی پر پہنچا ہوا ہے اور لوگ مانگ کر رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو ووٹ کرنے سے پہلے آپ کو دیکھ لینا چاہیے کہ کس کو ووٹ کر کے کسے جتا رہے ہیں کیونکہ یہ لوگ واپس لوٹیں گے تو پھر سے وہی زہر نہ پھیلائیں یہ تھا ہمارا ریاکشن آج کل موویز کے اوپر کوئی بھی مووی آ جائے ذاتر موویز کا بحشکار ہوتا ہے بائیکارٹ کی موہین چلتی ہے بٹ ایڈ ڈا اینڈ ہوتا بہی ہے جو جنتا چاہتی ہے تین چار دس پندرہ بیس سو لوگوں سے کیا ہی ہونے والا ہے کیونکہ آپ کو جو نفرتی چنٹو جو شوشل میڈیا پہ دکھتے ہیں چاہے وہ ٹویٹر ہو چاہے وہ انسٹاگرام ہو چاہے وہ شوشل میڈیا ہو چاہے وہ نیوز چینلز پہ ہو وہ بہت تھوڑے ہیں 0.0001% لوگ ہیں پوری انڈیا کی پوپلیشن کے بٹ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پیار محبت سے رہنا چاہتے ہیں جن کو لڑائی جھگڑا نہیں چاہیے جن کو پیار محبت چاہیے جن کو اپنے گھر پہ روزگار چاہیے تو وہ لوگ اس چیزوں کے بارے میں نہیں سوچتے ہیں تو ایسی چیزوں کو اگنور کرنا چاہیے اور باقی جو یہ ہندو مسلم ہندو مسلم جو لوگ کرتے ہیں ان کو بھی اگنور کرنا چاہیے ان کے اوپر زیادہ توجہ نہیں دینی چاہیے اور ایلوش یاد اب آپ دیکھئے کہ کیسے وہ سلمان خان کو گالی دیتے تھے اپنی ویڈیوز میں محیش بھٹ کو گالی دیتے تھے سارے موویز ایکٹرز کو گالی دیتے تھے مسلمانوں کو اتنی گالیاں دیتے تھے ابھی آپ نے ثبوت ہی دیکھ گیا اور اس کے بعد آپ دیکھئے کہ سلمان خان کے سامنے وہ کس طرح سے بیٹھے ہوتے ہیں محیش بھٹ کے سامنے کس طرح سے بیٹھے ہوتے ہیں مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتی لوگ سلمان خان سے کس کو کمپیر کر رہے ہیں آنا سلمان خان کون ہے تھوڑا سوچو اس کا اس کے کیا کیا بزنسز ہیں اس کی کیا پاپیولیریٹی ہے پورے ورلڈ میں آپ کس کو کس کے ساتھ کمپیر کر رہے ہو حد ہوتی ہے لوگ یہاں یہاں تک آ جاتے ہیں کہ ایلوش یادب کا آپ فان بیس دیکھو ان کی ویڈیوز پر کتنے ویوز آتے ہیں ارے اس سے تھوڑی کچھ ہوتا ہے سلمان خان دھیان بھی نہیں دیتا اپنے انسٹاگرام پر تب بھی اس کے 64 ملین فالورز ہیں دھیان نہیں دیتا ہے تب ہے اگر دھیان دیا ہوتا تو اب تک 100 ملین پار ہوتا بندے کا کیونکہ وہ دھیان ہی نہیں دیتا اس کو کیا پڑی ہے شوشل میڈیا سے جب وہ تب سٹار تھا جب شوشل میڈیا نہیں تھا اور ابھی بھی وہ سٹار ہی ہے کس سے کمپیر کر رہے ہو یاد تھوڑا تو سوچو تھوڑا سو آپ کا کیا ویچار دھارہ اس کے اوپر ضرورت ہے کمنٹ سیکشن میں تو ملتے ہیں انگلے ویڈیو میں بائی بائی ٹیک کیا چیز